لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمعہ کی صورت ہو خدایا میری ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان گفتار میں کردار میں اللہ کی برحان السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ و ناظرین آج ہمیں خصوصی پروگرام کر رہے ہیں جو بچوں کے لئے ہے اقبال کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں اور بچے بھی کافی جانتے ہیں لیکن آج ہم ایک انٹرسٹنگ طریقے سے یہ انٹریڈیوز کریں گے بچوں کو ہم علامہ اقبال کی کچھ نظمیں بچوں کے ساتھ پڑھیں گے کچھ گائیں گے اور پھر بچوں سے سوالات کریں گے کہ ان کی سمجھ میں کیا ہے اور ان میں کیا مورل ان کو ملتا ہے تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں اسلام علیکم بچوں علیکم السلام آپ سب ٹھیک ہیں الحمدلہ آج ہم علامہ اقبال کے بارے میں باتشید کریں گے آپ سب جانتے ہیں علامہ اقبال کون تھے قومی شاہد تھے علامہ اقبال کہاں پیدا ہوئے آپ کو بتائیں سیال کورٹ سیال کورٹ میں پیدا ہوئے اور بہت ساری نظمیں لکھی ہیں بچوں کے لئے ایسے بھی بہت لکھی ہیں لیکن بچوں کے لئے انہیں خاص طور پر نظمیں لکھی ہیں آج ہم وہ نظمیں پڑھیں گے کچھ گائیں گے اور پھر میں آپ سے ان کے بارے میں سوالات کروں گی اور آپ پھر مجھے بتائیں گے کہ ان کا کیا جواب ہے اور کیا آپ ان نظموں سے سیکھتے ہیں تو اب ہم شروع کریں گے تو پہلی نظم جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے ہمدردی آپ کو بتائیں ہمدردی کا کیا معنی ہے آپ بتائیں لویلٹی لویلٹی that's very good آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اچھا سلوک کرنا ہے very good آپ بیٹے آپ کو بتائیں ہمدردی کا کیا معنی ہے اب اچھا چلیے تو ہمدردی ہے کوئی پریشان اس کی پریشانی دور کرنا ہے کوئی مشکل میں اس کی مشکل حل کرنی ہے اس کی مدد کرنا اس کی مدد کرنی ہے تو آج ہم پڑھتے ہیں ہمدردی تہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی اڑنے چگنے میں دن گزارا پہنچوں کس طرح آشیاں تک ہر چیز پچھا گیا اندھیرہ سن کے بلبل کی آہوزاری چگنوں کوئی پاس ہی سے بولا حاضر ہوں مدد کو جانو دل سے کی رہا ہوں اگرچہ میں ذرا سا کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری میں راہ میں روشنی کروں گا اللہ نے دی ہے مجھ کو مشل چمکا کے مجھے دیا بنایا ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے تو آپ نے یہ نظم سنی آپ کی سمجھ میں آئی تو آپ آپ بتائیے باری باری کہ اس نظم سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے اور اللہ امہ ایک بار کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں چلیے کون بتائے گا ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے کس طرح مدد کرنی چاہیے کسی بھی طرح کسی طرح کوئی اگزام آپ بتائیے آپ بتائیے ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے جیسے کیسی مشکل آپ بتائیے کیسی مشکل کوئی مشکل جیسے کسی کچھ گھم گیا ہے تو اس کے دونے میں مدد کرنا ہماری گوڈ اور آپ بتائیے اور کیا مشکل ہو سکتی ہے پرندے کو کیا مشکل جگنیوں نے کیا کہا تھا پرندے کو کیا مشکل اس کو رہ نہیں ملی تھی رات ہو گئی تھی کیوں رات ہو گئی تھی اس کی اللہ تعالی کیوں رات اس نے دن چگنے میں گئی سارا دن اس نے اپر رات ہو گئی تھی تو اس کو راستہ نہیں مل رہا تھا جو ابھی نظم میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے ہمدردی آپ کو میں اس کا خلاصہ بتاتی ہوں معنی بتاتی ہوں کہ وہ کیا ہے اور علامہ اقبال ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور کیا بتا رہے ہیں اور کیا سکھا رہے ہیں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں ایک چھوٹا سا پرندہ تھا بل بل آپ کو پتا ہے بل بل کیا ہوتی ہے چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے تو وہ سارا دن اپنا اڑنے چگنے میں اڑنا چگنا کیا ہوا اڑ رہا تھا پھر اپنا دانہ تلاش کر رہا تھا اس میں گزر گیا اس کو اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ رات ہو گئی ہے جب رات ہو گئی تو اس کو اب یہ افسوس ہوا اس کو یہ خیال آیا ہے کہ میں گھر کیسے جاؤں گا آشیاں کہتے ہیں گھر کو کونسلے کو نیسٹ کو وہاں کیسے جاؤں گا اور وہ تہنی بے بیٹھ کے تو یہ سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں بہت افسردہ تھا بہت غمگین تھا وہ اس ویڈی سید how am going to go to my nest so he was saying that how am going to go to my nest there was a jughnu what is a jughnu firefly firefly تھی تو اس نے وہ سن لیا وہ کیا کہہ رہا ہے تو firefly نے کہا جلدی سے کہا کہ کیوں پریشان ہو رہے ہو میں تمہیں راستہ دکھاؤں گا اللہ تعالی نے مجھے چھوٹی سی روشنی دیا کیسی روشنی ہے وہ آپ دیکھا ہو گا جب jughnu اڑتا ہے تو اس میں سے لائٹ نکلتی ہے تو اس نے کہا میں آپ کو راستہ دکھاؤں گا تو آپ اپنے گھر عرام سے پہنچ جاؤ گے اور وہی لوگ دنیا میں اچھے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں آپ سمجھ گئے صاحب اب آپ اپنے لفظوں میں مجھے بتائیں گے کہ آپ کس طرح help کریں گے اگر کوئی مشکل میں ہے کوئی مشکل بتائیے کیا مشکل تھے اور آپ نے اس کا کس طرح help کیا آپ بتائیں گے بٹے کسی غریب کو پیسے دینے کسی غریب کو پیسے دینے اور اگر کوئی خانہ بنا رہا ہو اسے خانہ بنا رہا آتا ہو تو ہم لوگ اس کی help کرتے ہیں بنانے میں بنانے میں بند کریں گے اور آپ کوئی بمار اس کو ٹھیک ملے جا کے دیکھیں گے اور کوئی اگر پیاس پانی ماغرت کو پانی دیں گے کسی کے پاس اگر ہیوی بیگ ہے تو ہم اس کو اس کو اٹھانے میں مدد کریں گے اور اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتے ہیں ہمیں قرآن نے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے رسول وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے بغیر مدد کے ہم صرف اپنے آپ کو نہیں سوچنا چاہیے دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے اور دوسروں کی ہمیشہ مدد کرنی چاہیے تو اب آپ سمجھ گئے ہیں دیکھیں نا چھوٹا سا کیرا تھا اس نے کس طرح اس کی اس کی help کی آپ اگر چھوٹے ہیں آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں چھوٹا ہوں یا میں چھوٹی ہوں میں یہ کام نہیں کر سکتی مگر آپ اپنی capacity میں جو بھی کر سکتے ہیں جس طرح بھی جس کی help کر سکتے ہیں آپ کو help کرنی چاہیے ٹھیک ہے آپ کریں گے اس طرح انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آپ اپنے لفظوں میں یہ بتائیے مجھے ہمدردی اپنے لفظوں میں آپ بتائیے چلیے ادھر دیکھ بھولی بھولی ایک جتنا اداس پیٹھا کیا تھا تھا انہیں چگنے میں دن گزارا اب کیسے جاؤں گا آپ کنٹینیو کریں گے اس کو پھر کیا ہوا پھر ایک جگنو آیا کیوں اس نے دیکھا کہ بل بل کتنا پریشان تھا اور اس نے کہا کہ میں آپ کو رستہ دکھا دیتا ہوں پھر پھر کیا کہ اس نے رستہ دکھا دیا اس کو پھر اس کو گھر پہنچایا پھر کیا پھر پہنچایا رستہ دکھایا اس کو گھر پہنچا دیا اب اور کون بتائے گا یہ یہ سٹوری اپنے لفظوں میں چلیے آپ بتائیں ایک بل بل تھا وہ تہنی پہ بیٹھا ہوا تھا برینچ پہ بیٹھا ہوا تھا بولی اور وہ بیٹھا تھا اور اس کو پتہ نہ چلا کہ رات ہو گئے اور وہ سوچ رہا تھا کہ میں گھر کیسے جاؤں گا اب آگے آپ بتائیے پھر کیا ہوا جب وہ سوچ رہا تھا تو جگنیوں نے اس کی باتیں سنلی پھر کیا کہا جگنیوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے تو اللہ تعالی نے اس کو مشعل دیا اور اللہ تعالی نے کیا کیا دیا ہوئے ہمیں آنکھیں ہاتھ بھی ہیں آنکھیں دیئے پیر بھی ہیں ناکھ بھی ہیں اور ہوا اللہ کی جو نیمتے ہیں کان دیئے کان دیئے اور مو دیئے مو دیئے اور کان دیئے کان دیئے اور بال دیئے ہوا پانی روشنی دیا ہوا پانی روشنی ہوا پانی روشنی بہت اچھی بات ہے اور دماغ دیا دماغ دیا دیکھیں یہ تو سب سے اچھی بات ہے دماغ دیا دماغ سے آپ کیا کرتے ہیں سوچتے ہیں کیا سوچتے ہیں دل دل دیا دماغ سے کیا سوچتے ہیں دل سے کیا سوچتے ہیں کہ ہم کو دوسروں کی مدد کرنے چاہیں دیکھیں درا ما شاء اللہ دیکھیں دل سے بھی سوچتے ہیں دماغ سے بھی سوچتے ہیں اور دل میں بھی کہتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے دیکھتے ہیں یہ اچھی بات ہے اب آپ بتائیں کچھ میس ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے میس و غریبوں کو پیسے دینے چاہیے پیسے دینے چاہیے ایک دفعہ اور پڑھتی ہوں تاکہ آپ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی اڑنے چگنے میں دن گزارا پہنچوں کس طرح آشیاں تک ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرہ سن کے بلبل کی آہو زاری جگنوں کوئی پاس ہی سے بولا حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے تیرا ہوں گرچے میں ذرا سا کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری میں راہ میں روشنی کروں گا اللہ نے دی ہے مجھ کو مشل چمکا کے مجھے دیا بنایا اللہ نے دی ہے مجھ کو مشل چمکا کے مجھے دیا بنایا ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے سمجھ میں آیا آپ کیا اب آپ بتائیے آپ کو کوئی سکول میں مشکل ہوتی ہے یا کبھی گھر میں کوئی مشکل ہوتی ہے تو آپ اس کو کس طرح حل کرتے ہیں سکول کا بتائیے چلیے سکول میں کوئی مشکل ہوئی آپ کو ماما بتاتی ہے سکول میں کوئی مشکل ہوتا آپ اسے کیسے حل کرتے ہیں کیا مشکل ہو سکتی ہے سکول میں کہ کام مس ہو گیا اور کسی اور کوئی اور بندہ کام دے سکتا ہے کہ ہم نے یہ کیا تھا اور اس طرح ہلپ کر سکتے ہیں جب جیسے آپ کو جب ہوم وک ملتا ہے اچھے اسے پتہ نہیں تو آپ اس کو بتا دیں کہ کیا ہوم وک ملا ہے اچھے آپ بتائیے یا یا اگر کسی سے آپ کی کوئی لڑ رہا ہے کوئی لڑائی ہو رہی ہے یا کسی سے آرگومنٹ ہو رہی ہے آپ اس کو جا کے سال کر دیتے ہیں ان کو سمجھا دیتے ہیں کہ ایسے نہیں کریں ٹھیک ہے اور کسی نے آپ کی کوئی چیز اٹھا لی ہے اس کو آپ آپ اس کو کہیں کہ اس طرح نہیں کرتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور گھر میں کیا ہوتا ہے آپ کے گھر میں کچھ مشکل آتی ہے گھر میں کیا ہوتا ہے آپ امی کو جا کے بتاتے ہیں اببو کو جا کے بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ مشکل ہے پھر وہ اس کو سال کرتے ہیں کیسے مشکل ہوتی ہے ہوم وک میں مشکل ہوم وک ہے تو امی سے پوچھ جاتے ہیں کہ پاپا سے پوچھ لیں پھر پاپا بتا دیتے ہیں پھر آپ کر لیتے ہیں امی بھی بتا دیتے ہیں آپ کو کوئی مشکلہ سی لگتی ہے نہیں آپ کو آپ خود ہی کر لیتے ہیں سب کچھ پوچھتے بھی نہیں کسی سے چلیں یہ تو بہت ہوشیار ہیں بچے ماشاءاللہ اب اور کوئی مجھے یہ نظم پڑھ کے سنائے گا جس کو یاد ہو گئی ہو پوری کس کو یاد ہو گئی ہے مجھے کو یاد ہو گئی ہے یہ نظم مجھے مجھے یاد ہو گئی مجھے چل سنائیے ٹہنی پہ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی اون نے چگنے میں پہنچوں کس طرح آشیاں تھا ہر چیز پہ چاہ گیا اندھیرہ سن کے بلبل کی آہوزاری جگنوں کوئی پاس ہی سے بولا حاضر ہوں مدد کو مدد کو دل سے جانو دل سے جانو دل سے کیڑا ہوں گرچے چھوٹا سا چھوٹا سا کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری میں راہ میں راشن کروں گا کروں گا اور ہیں لوگ وہی ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے تو اس سے ہمیں کیا سبق ملا ہے کہ ہمیں ہمیشہ دوسروں کی help کرنے مدد کرنی چاہیے تو ہم انشاءاللہ یہی ہم اپنا بنا لیں گے کہ ہم ہمیشہ لوگوں کی مدد کیا گے چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ پرندہ ہو اگر کوئی جانور ہے ایسی مشکل میں اس کی help کریں گے اگر کوئی پرندہ ہے اس کی help کریں گے اور اسی طرح ہم اپنی زندگی گزاریں گے اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں اور ہمیں بھی جب ہم کسی کی help کرتے ہیں تو ہمیں بھی اتمنان ہوتا ہے خوشی ہوتی کہ ہم نے اس کی مدد کیا اب ہم یہ کریں گے کہ یہ نظم میں دوبارہ پڑھوں گی جب میں ایک لائن پڑھ لوں گی تو پھر آپ آپ سب مل کے پڑھیں گے اس کو تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں چلیے تہنی پہ کسی شجر کی تنہا تہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی انہیں چگنے میں دن گزارا پہنچو کس طرح آشیاں تک ہر چیز پچھا گیا اندھیرہ سن کے بلبل کی آہوزاری جگنوں کوئی پاس ہی سے بولا حاضر ہوں مدد کو جانو دل سے کیرہ ہوں گرچے میں ذراسا کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری میں راہ ہمیں روشنی کروں گا اللہ نے دی ہے مجھ کو مشل اللہ نے چمکا کہ مجھے دیا بنایا چمکا کہ مجھے دیا بنایا ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے آتے ہیں جو کام دوسروں کے دوسروں کے ماشاءاللہ بیوڈ اب آپ مجھے بتائیے ہمدردی کیا ہے کسی کی مدد کرنا کسی کی مدد کا کائن نس ہے اور کسی کی کیر کرنا اور مدد کرنا مدد ہو گیا ہیلپ اور کسی کو پیسی دینا کسی کو پانی ہو گیا اس کی مدد کرنا اور کسی کو پانی دینا کسی کو پانی دینا دوائی دینا ویڈ اور اس کو کانا کرنا اگر کو بیمار ہو تو اس کی اعادت کرنا اس کی دائر اعادت کرنا ویڈ اور اس کی دوائی مانگنا دوائی مانگنا دیکھو یہ ہے اس کی اعادت کرنے کیلئی جانا اس کی دوائی مانگنا کہ اللہ اسے جلدی اچھا کر دی ماشاءاللہ that's very good اور اگر بیٹھے کوئی سی بات بتائی کوئی سی kindness کیسے kindness ہو سکتی ہے آپ نے دیکھا کبھی 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 چیر پکڑی جاری اٹھانی سکتا تو آپ اس کی help کر دیں اور آپ دیکھا جو پرندی ہوتے ان کو آپ دانہ ڈال دیں ان کے لئے پانی رکھ دیں کسی کو پانی دیں کسی کو کھانا لے دیں کسی کو کھانا دیں کھانا دیں اور پرے میں ڈال کے دیں چلی اچھی بات ہے اور جیسے جانور بھی ہے کوئی کتا ہے کوئی بلی ہے اسے پانی چاہیے کچھ کھانے چاہیے تو آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو دیں ٹھیک ہے میری بلی کا پیٹ خراب ہے میں اس کو ویٹ پہ لے کے جاتی ہوں دیکھیں بلی اس طرح خیال رکھتی بیٹ پہ لے گئے تھے پھر ٹھیک ہو گئی اب جو ٹھیک ہو گئی بلی دوائی دی دوائی دی چلی بلی کو دوائی دی دی وہ ٹھیک ہوگی اتنی kindness ہے بلی کو ٹھیک کر دی انہیں اور کسی پاس کوئی پیٹ ہے میسے مارے پاس مچھلیاں مچھلیاں آپ مچھلیاں خیال رکھتے ہیں ہم کو کھانا دیتے ہیں میرے پاس مچھلیاں اور پیرت 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 کو کھانا دیتے ہیں پیرت کیا کہتا ہے سلام کرتا ہے کیسے کرتا ہے سلام ہاتھ ہاتھ اس کے پاؤں کے اوپر رکھیں تو ہاتھ انگلی کے اوپر رکھ دیتا ہے اوہ اپنا ہاتھ آپ کے انگلی پر رکھ دیتا ہے اچھا یہ بھی اچھی بات اور اور کسی اپر کوئی پیرت ہے بلی اور کسی اپر کوئی بلی ہے جی میرے پاس تو تی اکبر جی اچھا اکبر کون ہے میرے بابا بابا آپ کا نام نہیں لیتا میرے نام لیتا آپ کا کیا بچوں کہتا ہے بچوں کہتا ہے آپ اس سے بڑا ہے لڑکی ہے لڑکی ہے اس سے بڑی ہے تو اس کو بچہ کہتا ہے چلی اچھی بات ہے آپ کو کیا کہتا ہے وہ توتا اس کا توتا بولتا نہیں چھوٹا ہے آپ کو یہ نہیں کہتا بوش شریر بچہ یہ کہتا ہوگا تنتر کرتا چلی آپ پاس نہیں یہ توتا اور کسی بات توتا میرے بات آپ پاس ہے آپ کو توتا کیا کہتا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کہتا بولتا تو ہوگا تنتر کرتا ہے کہتا وہ دانا اور پانی دانا اور پانی ممپھلی دیتے ہیں اس کو آپ ممپھلی بھی کھاتا چھل چھل کے کھاتا ممپھلی پتا ہے آپ کھاتا تو اس کو پڑاتا بھی دیتی ہوں پڑاتا بھی کھاتا بھی کھاتا انڈا بھی دیتے ہیں اس کے ساتھ نہیں کھاتا پڑاتا کھاتا وہ چل اچھی بات ہے آپ پتے وہ اتنا ستھا زور سکھول اور وہ اتنا ستھا تو وہ بہت بڑا ہوگیا تو اس کو بچا کہتا وہ بچو ٹھیک ہے میرے پاس پہلے چوزے تھے وہ نورلز کھاتے سر نورلز کتنے چوزے تھے آپ پاس مس ایک دو دو کس رنگ کے تھے ایک پرپل کا تھا اور ایک وائٹ تھا پرپل تھا چوزہ اس کو رنگ دیا تھا آپ نے پہلے سکی تھا پرپل 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 اسے ہوتا نہیں وہ رنگ دیا ہوگا اسے لئے اور تو پھر ہم انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے کہ چاہے کوئی چھوٹا ہے چاہے کوئی بڑا ہے آپ یہ نہیں سوچیں کہ میں چھوٹی ہوں میں اس کی کیسے ہلپ کروں گی کیسے میں اس کے ساتھ کائنس شو کروں گی آپ کر سکتے ہیں چھوٹا ہے وہ بھی کر سکتا ہے بڑا ہے وہ بھی کر سکتا ہے تو اب ہم کو یہ چاہیے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ اچھا سنو اچھی طرح پیشہ ہو کوئی آپ کو کوئی اس نے سلام کی آپ اس کا اچھا جواب دو کوئی آپ سے کچھ پوچھ رہا ہے تو اس کو اچھی طرح سمجھا دو شور مچانے کی ڈاننے کی ضرورت نہیں ہوتی بعض افراد کسی کو پتا نہیں ہوتا تو وہ آپ سے کچھ پوچھتا ہے تو اس کو پیار سے سمجھا دو ٹھیک ہے یہ کرنا چاہیے اور اسی طرح یہ ہے کہ ہم جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جائیں گے ویسے ویسے ہم اور اور چیزیں بھی سیکھتے جائیں گے اور ہم انشاءاللہ اچھے شہری اور اچھے گھر کے اچھے بندے اور اپنے ملک کے لئے اچھے شہری ثابت ہوں ٹھیک ہے نا تو اب ہم یہی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اپنی جتنی زندگی ہماری ہے ہم اس میں سب کی مدد کریں اور سب کو ہر ایک کو خوش رکھنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے کسی سے نراد نہ ہو کسی سے غلط بات نہ کریں پیار سے کریں باتیں اور پیار محبت سے سب رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے انشاءاللہ ناظرین آپ نے جو آج پروگرام دیکھا لامہ اقبال کی نظم ہمدردی کے بارے میں آپ نے وہ سنا I hope کہ آپ نے انجوئی کیا ہوگا بچوں کی سوالات اور جواب جو ان سے کیے تھے وہ آپ نے انجوئی کیوں گے اب اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمعہ کی سورت ہو خدایا میری لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمعہ کی سورت ہو خدایا میری دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے موسیقی موسیقا 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 موسیقا